الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وآصحاب اجمعین الحمد للہ اللہ رب العالمین کے فضل کرم سے اور مسلمانوں کی دعاوں سے متحدہ مجلس عمل ام ام اے کی مکمل طور پر بحالی کا اعلان ہوا ہے اور فیصلہ ہوا ہے کراچی میں دینی جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس ہوا ہے جس میں مولانا فضل الرحمن صاحب محترم جناب سراج الحق صاحب مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم کے فرزند اور جی ایو پی کے جنرل سیکٹری عویس نورانی صاحب اور علامہ ساجد نقوی صاحب علامہ ساجد میر صاحب نے شرکت کی ہے یہ وہ اتحاد ہے کہ جن کے مقاسد بھی واضح ہے اور جن کے اہداف بھی واضح ہے یہ اتحاد دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اور انتخابات میں اس کے پلیٹ فارم سے برپور حصہ لیا جائے گا اور بلا شبہ ہم اسلام آباد تک بھی پہنچنا چاہتے ہیں اور ہم چاروں صوبوں میں بھی حکومت سازی چاہتے ہیں لیکن یہ حکومت ہم لوٹ کا صوبہ نہیں ہم اللہ کے دین کے نفاظ کیلئے ملک سے کرپشن کے خاتمے کیلئے اور ملک میں حقیقی عدل و انصاف کے نظام کی قیام کیلئے چاہتے ہیں میں اس موقع پر تمام مسلمانوں کو اور خصوصاً زلہ مردان کے غیور مسلمانوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور مردان کے حوالے سے تو یہ میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے تو اس دینی اتحاد اور ایک دینی پلیٹ فارم کا آغاز بہت پہلے سے کر دیا ہے متحدہ دینی محاض زلہ مردان کے پلیٹ فارم سے مردان کے دینی جماعت پہلے سے متفق اور متحد ہیں میں جماعت اسلامی زلہ مردان کے کارکنان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے فیصلے ایک شورائی نظام کے تحد ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے شورائوں پر اپنے اداروں پر اپنے ذمہ داران پر مکمل اعتماد ہیں جو جو فیصلہ ہوا ہے وہ باہمی مشاورت سے ہوا ہے مکمل ڈسکشن اور غور خوص کے بعد ہوا ہے سوشل میڈیا پر کنونشنل میڈیا پر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر تمام کارکنان سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ انتہائی محتاط رویہ رکھے متحدہ مجلس عمل کا فیصلہ ہوا ہے اب اس مجلس عمل کے پلیٹ فارم کو ہی ہم استعمال کریں گے اور ایسے ریمارکس سے اور ایسی باتوں سے احتراز کرنا چاہیے جس سے ہمارے جماعت اسلامی اور ہمارے شورائی نظام کے فیصلوں کے اوپر اس کی زد پڑتی ہو مجھے اپنے کارکنان سے تمام مسلمانوں سے امید ہے کہ وہ اس اتحاد کو مزید طاقت دینے کیلئے اور اس پلیٹ فارم کی توسیح کیلئے اپنا مصبت کردار ادا کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس اتحاد کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں برپور کامیابی ملے گی اور اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سے قائم ہوتا ہے اور ایک فلاحی اسلامی معاشرے کی اکاسی کس طرح ہوتی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اور اڭیٹ فرم لوگ